ہیلو دوستو دہ ایمپیریل لائف اسٹیل میں آپ سبھی کا سواگت ہے دوستو آج ہم لوگ بہت ہی امپورٹن ٹاپک پہ بات کریں گے جیہاں دوستو یورین انفیکشن یا بار بار پیشاب آنا کی جو تکلیف ہوتی ہے لوگوں میں بار بار پیشاب آنا یعنی بہموتر کی جو تکلیف ہوتی ہے دوستو یا یورین انفیکشن ہوتا ہے تو اس سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں میں سمسے ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کہیں بیٹھے یا تھوڑا سا پانی پیلیں زیادہ یا زیادہ پانی پینے کے ساتھ زیادہ جوز پیتے ہو زیادہ چائے کافی پیتے ہو تو ان کو اگدم سے زیادہ بار بار پیشاب آنے لگتی ہے اس کو بہموتر کی سمسے کہتے ہیں ہندی میں اور یورین انفیکشن سے بھی ہوتا ہے ایسا ڈائیبیٹیز سے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہے تو بھی ہو سکتا ہے یورین انفیکشن ہو اس سے بھی ہو سکتا ہے تو دوستو اس کے لئے ہم لوگ نے ایک پہلا ویڈیو بنا چکا تھا لیکن یہ دوسرا ویڈیو ہے اس میں ہم لوگ کچھ آئیر ویڈک دوائیوں کے بارے میں بتائیں گے دوستو تو آپ لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے آپ اپنا کوپی پیپر پین نکال کر اس کو نوٹ ضرور کریں اس میں فیلحال جو پہلی عوشدی جو دوائی ہوتی ہے وہ ہے چندر پربھاوٹی جی ہاں دوستو چندر پربھاوٹی یہ بہت ہی آسانی سے آپ کو مارکٹ میں مل جائے گی بہت سارے ہمارے ہندوستان میں بہت سے برینڈز ہیں جو آئیر ویڈک دوائیاں بناتے ہیں ہم اس کا نام نہیں لیں گے کیونکہ یہ پیٹ پرموشن نہیں ہے یہ بس جن مانس کی سیوہ کے لیے ایک چھوٹا سا ویڈیو بنایا گیا ہے تو دوستو بہت سارے برینڈ ہیں ہمارے دیش میں بہت سارے آئیر ویڈک کمپنیز ہیں جو اس طرح کی چندر پربھاوٹی چندر پربھاوٹی نام کی وٹی یعنی کہ گولی کے فارم میں بناتے ہیں چندر پربھا کا شاید پاودر بھی آتا ہے تو آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اگر یہ وٹی ہے تو آپ اس کو صبح شام لیجئے خالی پیٹ صبح ایک گولی شام کو کھانا کھانے سے پہلے دو ایک گولی شام کو آپ لے سکتے ہیں ساتھ میں آپ چندر پربھاوٹی کے ساتھ آپ گوکشور پاودر بھی لے سکتے ہیں گوکشور آپ کو آسانی سے مارکٹ میں کہیں بھی مل جائے گا گوک شروع مطلب ہلکا ہلکا جو گوکرو کانٹے جو ہوتے نا چھوٹے چھوٹے کانٹو والا جو ایک فل ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو بولتے ہیں گوکرو گوکرو کو بھی آپ لیجئے اس کو آپ مکسر میں پیس سکتے ہیں مکسر میں پیس کے اس کا پاودر بنا لیجئے اور اس کو ہلکا سا لیجئے بلکل آدھے چمچ سے بھی آدھا چھٹکی بھر سے تھوڑا سا زیادہ لیجئے اور اس کو آپ دودھ میں ملا کے پیسکتے ہیں آپ پیسکتے ہیں تو فائدہ کرے گا گوکرو بہت ہی اچھی چیز ہے ہیلتھ ایشیوز کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے گوکرو اور آپ کو انرجیٹک فیل کراتا ہے تو گوکرو لیجئے صبح شام بلکل آدھے چمچ سے بھی آدھا یعنی کی ون فورت چمچ لینا ہے گوکرو اور اس کو دودھ میں ملا کے لیجئے تو دودھ میں ملا کے لیجئے بہت اچھی چیز ہے اور ساتھ میں دوستوں آپ کو چندر پربا وٹی جو بتایا تھے وہ صبح ایک لینا ہے شام کو ایک لینا ہے گڑی شکر جو مشری ہوتی ہے جو نیچرل فارم میں جو انیون شیپ کی جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو چوسنا ہے وہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اس کے لیے اور گلوئے کا ہوتا ہے گلوئے کا پاودر بھی ملتا ہے اگر آپ بزار جائیں اگر گلوئے کا جو پیڑ ہے آپ کو ڈھونڈنے میں دکت ہو رہی ہے گلوئے تو نیم میں لپٹا ہوا جو گلوئے ہوتا ہے بیل وہ بہت ہی فائدے مند ہوتی ہے ایسا لوگوں کا ماننا ہے نیم کے پیڑ میں جو گلوئے لپٹا ہوتا ہے بیل کے روپ میں لیکن یہ اس کو پہچاننگ کے کیسے یہ ملے گی کہاں اگر آپ کے مند میں یہ کوشن آتے ہیں سوال تو آپ پلیز مارکٹ میں جائیے آپ کو گلوئے کی وٹی یا پھر گلوئے کے پاودر کے فارم میں بہت سی ہمارے دش میں آرویدی کمپنی ہے جو بناتی ہے آپ گلوئے کا پاودر لے لیجئے یا وٹی لیجئے پاودر لیں تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ کو گلوئے کا پاودر مل جائے تو اس کو شہد کے ساتھ آپ کو صبح شام چاٹنا ہے یہ کیونکہ بہت کڑواں لگتا ہے آپ کو تھوڑا تھوڑا لینا ہے آدھے چمس سے بھی آدھا لیجئے اور اس کو شہد کے ساتھ ملا لیجئے اور اچھے سے گھول کے پی سکتے ملا کے بچے بھی پی سکتے ہیں شہد کے ساتھ میٹھا لگتا ہے تو شہد بہت ہی امپورٹن چیز ہے پھر تلسی کا پاودر بھی ملتا ہے اگر آپ کو تلسی کے پیڑ کو ڈھونڈنے میں دکھت جاری ہے یا آپ کے آسپانس یا گھر میں تلسی کا پیڑ نہیں مل پا رہا ہے شہری چھیتروں میں ایسا ہوتا ہے جیسے اگر آپ آپ آپارٹمنٹس میں یا فلیٹ سکیمز میں رہتے ہیں تو تلسی وغیرہ کا جو پیڑ ہوتا ہے وہ گھر میں ہم نہیں لگا سکتے ویسے تو بھارتی سنسکرتی میں تلسی ہر گھر میں ہوتا ہے شام کو تلسی کے سامنے دیا رکھا جاتا ہے لیکن اگر تلسی نہ ملے تو آپ تلسی کا جو پاودر ہوتا ہے وہ مارکٹ میں بہت سی کمپنی بناتی ہے بہت سی کمپنی اس کا آپ کو مل جائے گا تلسی کا پاودر یا تلسی کا جو وٹی ہوتی ہے وہ بھی شاید مل جائے آپ کو مارکٹ میں آسانی سے مل جاتا ہے تلسی کا پاودر وغیرہ سوکھی تلسی وغیرہ مل جاتی ہے آپ اس کا بھی سیون کیجئے یہ بہت اچھی ہے اس کو بھی آپ شہد کے ساتھ چاٹ سکتے ہیں تو دوستو چندر پربھا وٹی صبح شام لینا ہے اور ساتھ میں گوکھرو گوکھرو کی وٹی بھی آتی پاودر بھی آتا ہے گوکھرو کا پاودر مارکٹ میں بھی بہت سے کمپنیز بناتی ہے گوکھرو کا پاودر کو بھی آپ کو شہد کے ساتھ چاٹنا ہے یا دودھ کے ساتھ لیجئے آپ اس کو دودھ کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں ہلکا سا گنگنہ دودھ تو دوستو چندر پربھا وٹی گوکھرو کا پاودر یا گوکھرو کا پاودر نہ ملے تو اس کی وٹی آتی ہے یا پھر ایک کاٹے دار فل ہوتا ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں پہچان کرنے والا اگر کوئی ہو تو وہ اس کو پیس کے پاودر بنا لیجئے اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں صبح شام یا پھر دودھ کے ساتھ لیجئے آپ یہ بہت ہی لاپکاری ہوتا ہے پھر گڑی شکر جو مشری ہوتی ہے جو بلکل انیون شیپ کی ہوتی ہے وہ مشری نہیں جو بلکل کیوبوائٹ فارم میں ہوتی ہے کیوبیکل وہ جو بنائی ہوئی ہے پروسس کر کے وہ نہیں جو بلکل نیچرل فارم میں جو گڑی شکر ہوتی ہے گڑی شکر نام سے جو مشری ہوتی بلکل نیچرل فارم میں وہ جو سکتے ہیں وہ بہت فائدے مند ہے آولے کا جوز پیجئے آپ یہ پیٹس ریلیٹڈ ساری سمسیاؤں کو بھی دور کرتا ہے وکار کرتا ہے آولے کا جوز آپ کو ہمارے دیش میں بہت سی ایسی کمپنیاں ہیں آرویدک جو آولے کا جوز بناتی ہے یا پھر آولے کا سوکھا آولے کا پاودر لے سکتے ہیں اس کو آپ پانی میں گھول کے پی سکتے ہیں یا پھر آولا کینڈی آتی ہے وہ لے سکتے ہیں آپ آولے کے بہت سارے فارم کو آپ یوز کر سکتے ہیں یا آولے کی سوپاڑی آتی ہے آپ اگر گھٹکا پان مسالہ تمباکو کھاتے ہیں تو پلیز آپ کرپیہ کر کے یہ عادت چھوڑ دیجئے آپ آولے کا استعمال کیجئے آپ آولے کی سوپاڑی آتی ہے آپ کے لیے پاچک کے لیے بھی بہت اچھا ہے پیٹ کی بیماریوں کیلئے بھی بہت اچھا ہے اور آپ کے صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے اس میں آئرن کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو دوستو آولا سوپاڑی آپ لیجئے سوکھا آولا کچھا آولے کی سوپاڑی آولے کا پاودر لے سکتے ہیں آولے کی کینڈی لے سکتے ہیں آولے کا جوس لے سکتے ہیں ہمارے بھارت میں بہت سی کمپنی جو آولے کا اس طرح کے پروڈیکٹس بناتی ہیں تو چندر پربھاوٹی گوکھرو آولے کا پاودر جوس جو بھی لے نہ ہو یہ سب آپ لیجئے تلسی کا پاودر ملتا ہے وہ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند ہے بہموتر کی جو سمجھ سے ہے اس میں بہت اپیوگی آپ گھپ رہے ہیں ہاں اگر آپ کو لمبے سمجھے تک اس کا یوز کرنا ہو تو پلیز ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں آپ آئرویدک ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں ہومیوپیتھی ڈاکٹر سے بھی کنسلٹ کریں اور ایلوپیتھی ڈاکٹر کا اگر علاج چل رہا تو ان سے کنسلٹ کریں اور دوستو اس کو لمبے سمجھے تک نہیں لینا ہے اگر لمبے سمجھے تک لینا ہے تو آپ پلیز ایک بار آئرویدک ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجئے اور دوستو امید کرتے ہیں آپ کی جو بہموتر کی سمجھے ہیں وہ بہت ہی جلد اس کا ندان ہوگا بہت جلد ٹھیک ہوگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو لاپکاری لگتا ہے تو پلیز اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں اپنے عزیزوں میں اس کو پلیز شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی یہ جو جن مانس کا کام ہے ایسی عوشدیوں کا گیان دینا وہ ان تک پھیلے پلیز اس کو شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر ویڈیو پسند آیا تو اس کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیجئے تاکہ آگے آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں چاہے وہ آئر ویڈک دوائیوں کے بارے میں ہو یا پھر ریسیپیز ہو کوکنگ شوز ہو یا پھر پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ یا موٹیویشنل ہو یا پھر بزنس پلانس ہو اس کا ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے تو دوستوں امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو بہت پسند آیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اس کا ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائے گا تو دوستوں اپنا بہت گیال رکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد تھینک یو دوستوں اور دنیا میں محمد باتیں تھینک یو دوستوں